اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلے مرانگر میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مہنور جو کہ اپنی بات کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے میں نے کہا نہ کہ میں رمشاہ کو سمجھا لوں گی اور رمشاہ میری بات مان لیتی ہے میں مانتی ہوئی کہ وہ تھوڑی زبان کے کروئی ہے لیکن دل کی بری نہیں دیبا سہرہ جو کہ کہتی ہے کہ بیٹا تم تو جانتی ہونا رمشاہ کی آدتوں سے میں تو اس کی آدتوں سے خود پریشان ہوں کہ آخر یہ لڑکی کیا چاہتی ہے کیا ہونے والا ہے جس پر مانور کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں امی رمشاہ بھی چھوٹی ہے اسے اتنی سمجھ پوچھ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلوں پر توجہ دے آپ کو پتا ہے کہ اس کا شوق کیا ہے کہ باہر رہنا کھانا پینا اور بس ناکس ہم آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مانور جو کہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے فرازہ آج تم پریشان سے لگ رہے ہو فراز کہتا ہے کہ نہیں یار میں پریشان نہیں ہوں میں بس تھوڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے سکلین بھائی کو آج اسی گھر میں دیکھا ہے جس کو تم نے بیچنے کی بات کی تھی مانور کہتی ہے کہ نہیں نہیں تمہیں ترور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی کیونکہ وہ تو پھک چکا ہے کب سے ایسی تو کئی بات نہیں ہے جس پر فراز کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے میں نے سکلین بھائی کو خود وہاں پر دیکھا ہے اور مجھے تو پتا چلا ہے کہ اس کا ریڈ بھی بہت زیادہ ہائی فائی لگا ہے تمہیں پتا ہے کیوں وہ جگہ جس طرح سے موقع اور کارنر کی ہے نا اسے ایسی جگہ کروڑوں سے کم میں نہیں جاتی یہ سب دیکھیں گی آرے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا